کوئی کبھی کبھی ہوتا ہے کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں بھلائی کریں تو بھی وہ صدرتا نہیں ہے یا اپنے زید پر قائم رہنا تو آپ چھوڑ دیں اس کو اللہ کے حوالے کر دیں اللہ کے حوالے کر دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا اے نبی کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اللہ کے نبی سلم کی اخلاق اور آپ کے جو ہے اچھی عادتوں کے باوجود بہت سارے لوگ صدرتے نہیں تھے مطلب اپنی زید پر آڑے رہنا اور دشمنیاں اور نفرتیں تو اللہ نے کہا اے نبی آپ چھوڑ دیں ان کو اللہ کے حوالے چھوڑ دیں اور اگر آپ صبر اور تقویہ اختیار کریں گے تو ان کی کوئی بھی چال اور سازش آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی تو اگر سماج میں کوئی ایسا ہے جو ہمارا مخالف ہے اور ہمارا دشمن ہے یا ہمارے جھگڑا کرتا رہتا ہے ہم پہلی بات اس کا بھلا چاہیں اپنے دل میں اللہ اس کو ہدایت دے اللہ اس کو ہدایت دے لیکن اگر وہ ہمارے ساتھ کچھ کرتا ہم چھوڑ دیں اللہ کے حوالے کر دیں اور اللہ تعالی یہ کرے گا کہ اس کی کوئی سازش کوئی جو ہے پلاننگ ہم کو نقصان نہیں پہنچائے گی کیوں اللہ کا فرمان ہے اے نبی اگر آپ صبر اور تقویہ اختیار کریں تو ان کی کوئی چال آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی تو یہ بھی آپ سے جو جھگڑے ہوتے ہیں نا دشمنیاں یہ انسان کے دل میں جو ہے سکون نکال دیتی آپ دیکھیں کبھی مسجد کا معاملہ ہو کبھی کوئی سوسائیٹی کا معاملہ ہو کبھی آپس میں سب ایک رہتے ہیں کوئی جھگڑا ہوا کوئی بحث ہوئی اور بحث ہونے کے بعد جو ہے تو تو میں میں ہوئی اس کے بعد دونوں میں دشمنی شروع اب وہ الگ گیا وہ الگ گیا اور دونوں کے دونوں میں دھیرے 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 اب شیطان کیا کرتا ہے دونوں کی نفرتیں بڑھاتا ہے اس کو اور زیادہ اس کو اور زیادہ تو نے جواب کیوں نہیں دیا تو کمزور تھوڑی ہے تم کو بولنا چاہتا جواب دو تو اس طرح سے دشمنیاں جو ہے آپس کے سکون کو نکال دیتی ہیں اور ایک بار جو آدمی ختم کر دیتا ہے جو چاہ سلام گلام کیا ختم تو دیکھئے سکون بہت آتا ہے تو برحال یہ بھی ایک چیز ہے